آپ میں ہمارے لئے سمیں نکالا اتنی ویستہ ہے چناف چل رہے ہیں اس کے لئے بہت بہت آبھار آپ کا بہت بہت آبھار میں چاہوں گے ذرا زوردار تعلیہ ہو جائیں ہمارے خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں میں مہمان جی سے باتشیت شروع کروں اس سے پہلے ان کا ایک چھوٹا سا پرچے دینا چاہتا ہوں مہمان جی نے چھاتر جیون میں بی ایسی کیا پھر ایل بی کیا پھر ایم اے کیا پھر بھی من نہیں بڑھا تو ایم بی اے کی ڈگری لی اور یہاں بھی سنتوش نہیں ہوا تو پھر پی ایس ڈی بھی کر ڈالی ڈاکٹر صاحب لسٹ ختم ہو چکی ہے یا ابھی بھی کچھ باقی ہے جس کی جہاں تک پڑھنے کی اچھا سدے پڑھنا ہی چاہیے دربھاگی سے ڈگری کو کیول اپنی آجیوکہ سے جوڑ کر کے چلنا یہ غلط ہے اس لئے میں سدے اس بات پر دھیان دیتا ہوں آج بھی میں اپنے سوادھائے کا سمیں ملتا ہے جرور کرتا ہوں یہ ڈگری تو میں نے لینب بند کر دی لیکن پڑھنے کا سوہاں شروع سے مہن جی اس وقت کوئی چھاتر اگر اتنی پڑھائی کر لے تو وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو جوئن کرتا ہے سی او بنتا ہے یا دیش ویدیش میں سیٹل ہوتا ہے آپ تو سیدھے مکی منتری بن گئے آپ کی جانکاری کے لیے درست کرنا پڑے گا میں سیدھے نہیں بناوں میں قریب قریب کئی بھی بھاگوں سے نکلتے نکلتے کام کرتے کرتا ہے میں دورسنچار سلاکار سمیتی کے مارجن سے پھر بیسٹن ڈیلویو بورڈ میمبر رہوں پھر اجین وکاست بادیگن کا آٹھ سال عدی اکشرا راجی منتی کا درجہ تھا بعد میں مدبجہ سٹوڈیم کارپریشن کا چیئرمن رہا چار سال اس کے کیبینیٹ کا درجہ تھا پھر ویدھائک رہا ہوں پھر سکشا منتری رہا ہوں اب جا کے مکھی منتری بن گئے ویدھائک دل کی جب بیٹھک ہوئی اس کا جو فوٹو سیشن تھا اب تو بہت پرانی بات ہو گئی نہیں پھر میں آپ سے ہی ایک چیز پوچھوں گا میں اس لیے نہیں کہتا نہیں لیکن میں اس میں ایک چیز پوچھوں گا یہ ہمارا پانچوہ مہینہ چل رہا ہے اب بہتر یہ ہوگا کہ چار ماہ پرانی بات کے بجائے چار ماہ میں ہماری سرکار نے جو کام کی اس پہ سمواد کرتا اچھا رہا ہے تو مجھے ایک بات بتائیے ابھی ابھی پہلے فیز کا چناب ہوا ہے کیا پلس آ رہی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنی سیٹیں اوبرال مدر پردیش میں کتنی سیٹیں کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں یہ آپ نے اچھا موجود پرسن کیا ہے اور میں ہنڈرڈ پرسنٹ گیارنٹی سے دے سکتا ہوں کیونکہ یہ مان کے چلو کہ جب ہماری دو ہزار چودہ کی ریزلٹ آئے تھے اس میں دو سیٹ ہماری بکی تھی ایک گناہ اور ایک سیوپری دو ہزار انیس میں ہم گناہ بھی جیتے اور اب ماننے سندھیا جی تو ہمارے ساتھ ہی ہے کیا بل چھنڈوالا بچی تھی اور میں ابھی چھنڈوالا کا پہلے راؤنڈ میں یہ چنا ہو چکا ہے اور جنگ کی وہاں چھنڈوالا کی جنتہ کی پلس آ رہی ہے نشی تو چھنڈوالا بھاچپا کی ہو چکی ہے اب کچھ بچا نہیں ہے باقی تو پورا پردیس بھاچپا مجھ پہلے سے ہی ہے تو یہاں ہماری جڑے کافی گہری ہے جنسنگ کا جمانے سے مدی پردیس میں بھاچپا کے پرتی بہت پریم جنتہ کا اور بیس سال سے لگ بگ یہ سبا سال چھوڑ دو تو بیس سال سے ہماری سرکار رہی ہے تو یہاں کوئی کسی کی اور برتوان تو موڈی جی کا دو ٹینیور اتنا جبردست نکلا ہے تو جنتہ بلکل موڈی کے علاوہ کچھ سننا نہیں چاہتی بھاچپا کے علاوہ کچھ اور جانتی بھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹینیور جبردست نکلا ہے اور کئی جگہ بات بھی کی چل رہی ہے کہ یہ ایک ہسٹورک ون ہو سکتی ہے بہت ساری باتیں ایسے چل رہی ہیں لیکن ایک بات بتائیے جو پہلے فیز میں ووٹنگ ہوئی وہ 2019 کی تلنا میں کم ہوئی ہے چاہے وہ مدردیش ہو یا دیش ہو آپ اگر اس کا تھوڑا باریکی سوشلیشن کریں گے تو آپ کو دھیان دے گا جیسے مدردین کے مدردیش کی بات کرتے ہیں جہاں سیدھی ہمارا تلنات مک روپ سے سب سے زیادہ کم کی بات آتی ہے تو بیہر میں تو 49 کے بھی نیچے گئے ہیں یہ جو خاص کر کے بارتوان میں فسل کٹائی کا سمیں چل رہا ہے سادیوں کا سمیں بہت ہے اور پہلے ہم یہ پورے بیلٹ میں مائی میں چناؤ کرا رہے تھے گئے 2019 میں ابھی اپریل کے بھی ہمیں پہلے سے دوسر سبتہ میں چناؤ کرا لیتے ہیں تو سوائی گروپ سے اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ ہی کارن رہا ہے اور پھر یہ بات بھی صحیح کہ چناؤ آئیوگ آگے پیچھے ویچار کرے گا کہ اگر دور دور سے ووٹر رہتا ہے تو آپ بھی کسی پارٹی کو وہاں نہیں لگانے دیتے ہو آپ کے پاس کوئی وہاں خود لگاتے نہیں ہو تو آخر مطداتا اپنے مطدان کے اندر تک آنے میں جو اس کی کٹھنا ہی ہے اس کے بارے میں کوئی نو کوئی تو بیچار آگے پیچھے آج نہیں تو کل ہم کو بیچار کرنا پڑے گا کہ کوئی پرابندن کرو جس سے وہ اپنے مطدان کے اندر تک آ جائے کیونکہ چناؤ آئیوگ کی بھی ہم سب کی بھی اچھا رہتی کہ مطدان ادھکتم ہو جائے لیکن ادھکتم ہونے میں جو دوری والا پارٹ ہے جیسے جہاں آدیواسی ان چل ہے بہت دور دور گاؤں میں بہت دور دور مدان کے اندر ہے ایسے کچھ کارن ہیں جن پر بیچار کرنا چاہیے لیکن ویپکش یہ کہہ رہا ہے کہ جو ووٹر نہیں نکلا ہے وہ بی جے پی کا ووٹر ہے وہ اوبر کانفیڈنٹ ہے اس کو لگ رہا ہے کہ اب تو چار سو پارے کیا ووٹ کرنا اور جو نکلا ہے وہ ویپکش کا ووٹر ہے اب اولٹا میں بتا دوں جنا آپ کو اگر آپ نے ایک سیدھی کی بتا دیتا ہوں سیدھی میں ایوریج ہمارا پندرہ پرسنٹ سے کم والا ہے لیکن جو سیٹ بدان سبھا ہماری نہیں ہے جیسے چورٹ یہ کانگریز کی سیٹ ہے لیکن یہ بیس پرسنٹ ووٹ کم ڈلا ہے اس کو کیا بولوگے اس کا مطلب کہ کانگریز نے اپنی چناؤ کے پہلے ہر مان لی وہ اپنے سارے میکنیزم میں انہیں مان لیا کہ یہاں موڈی آ رہا ہے اور بھاچ بھا جیت رہی ہے اس لئے وہ باقی جگہ ہم بارہ چودہ دس نو آٹھ پرسنٹ ڈاؤن گئے لیکن اگر آٹھ ویدان سبھا لوک سبھا لیکن اگر آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے انسار کار کرتا تو وہاں سے یہاں سوچ کر گئے ہیں لیکن ووٹر نہیں سوچ کر پایا میں نے اسی لئے تو بولا کہ اب آپ کے ان کی بحثہ میں کانگریز کی بحثہ میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر وہ اس ڈھنگ سے بتاتے ہیں تو کیا کارن ہے کہ ہماری سیدھی کی چھرہٹ ویدان سبھا ہمارے ہاتھ میں نہیں وہاں بیس پرسنٹ کم ووٹ ڈالا لیکن جہاں بیجے پی جیتی ہیں چودہ پندرہ بارہ نوپ جیتا ہے تو کانگریز اپنے چناؤ کو پہلے ہر گئی اس کا مطلب یہ تو دکھ رہا سامنے اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی چرچہ کافی ہے کہ بیجے پی کو تین چار سیٹوں پر بڑی چناؤتی ملے گی جس میں ذکر کریا کیا جا رہا ہے مانڈلا ہو گیا راجگڑ ہو گیا چھنوڑا ہو گیا یہاں پر بیجے پی کو بڑی چناؤتی ہے یہ بڑا ورطوان کا دور ایسا ہو رہا ہے جسے میں اس میں بڑی سہانووتی بھی ہے میری بکشی پارٹیوں سے جب وہ بات کہتے ہیں کہ ہم چناؤتی دے رہے ہیں لیکن چناؤتی دےنے میں ان کے موں سے ایک بار بھی نکلتا کہ ہم 29 میں سے 29 سیٹ جیت رہے ہیں بیجے پی ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں 29 میں سے 29 جیت رہے ہیں 400 ہم جیت رہے ہیں بولے نے رہول گاندی 400 جیت رہے ہیں کیوں نہیں بول پا رہے ہو کیونکہ ان کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے وہ 400 پہ لڑ بھی نہیں پا رہے ہیں تو کہاں سے سیٹ جیتیں گے 29 میں وہ 29 نہیں لڑ پا رہے ہیں یہاں ایک سیٹ ان نے جبر جستی سمجھ باتی پارٹے کو دی آج تک کبھی نہیں دی تو جو چناؤ کے پہلے آپ یہ سرینڈر ہو رہے ہیں تو کہاں سے جیت ہوگا آپ کوئی سیٹ پہ چناؤتی نہیں نہیں لیکن وہ اپنی بھلے ہی نہ بتا رہے ہو لیکن رہول گاندی پہلے بولتے ہیں 1500 جیتے گی انڈیا پھر بولتے ہیں 180 جیتے گی میں نے کیا بولا 400 بولے نا بتائیں ان کا چلو کورا گھمانڈیا گھڑ بندن بتا دے کہاں جیت رہے ہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں وہ ان کے پاس کبھی بھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ سمجھ باتی پارٹی سے کوئی کامپرمائز ہوا پہلی بار ایسا ہوا کہ خجراؤسٹ ان نے دی اور خجراؤسٹ ان نے کیا دی پیٹ پیچھے سے مجھے آج ہی سمجھ چار پتروں میں پڑھنے کو ملائے کہ اکھلے سے یاد جانکارے نکال رہے ہیں کہ کانگریس نے میل کر کے ان کے ساتھ ان کے اکینڈیٹ ٹرن کرا دیا تو یہ سندیش کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے نہ ان کے سانتھی پہ بھروسہ ہے نہ ان کو خود پہ اپنے پہ بھروسہ ہے نہ ان کے اپنے پورے اس برطمان راجنیتک پریدرش میں تو کبھی چار سو کیوں بول رہے ہیں ان کا مطلب ہے کہ ان نے کبجہ کر لیا یا ای بی ایم خراب ہے ایک پرتیاسی راجگرہ والے ان کے بول رہے ہیں میں چار سو امیدوار کھڑے کر ہوں یہ ناشنا جانا آنگن ٹیڑا والی باتیں ہیں جن میں خود میں دم نہیں ہوتا یہ گھٹنے لاتی لیکن وہ یہ بھی بول رہے ہیں کہ ایک نعرہ انہوں نے دیا ہے کہ ساؤتھ میں ساف اور نورتھ میں ہاتھ ان کا نعرہ سن کون رہا ہے خودی لگا لے خودی سنا لے وہ تو کوئی پورا پردیس دیس تو سن نہیں رہا ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں ہیں وہ آپ مجھے آپ لوگوں نے بھی آقلن کیا ہوگا چار سو کا آقلہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہاں کہاں گینز کر رہے ہیں نورتھ انڈیا کا بھی کیا ہوگا ساؤتھ کا بھی کیا ہوگا آپ نا جیس کو دوسرے نیسے لگا لے کہ ہماری جو جہاں بھی ہماری پرانی دو بار سے لگاتار سیٹیں ہم اپنی بچا کے چل رہے ہیں اور ہر بار بڑھتی جا رہی ہے تو صحبہی گروپ سے جو جو اور بیلٹ بچیں ہیں اسی میں ہم کو لگاتار چانس مل رہا ہے آپ تیلنگانہ کی بات کر لے آپ آندھر کی بات کر لے ہمارے پاس جو سمبھاؤنا نارثیسٹ جو ہمارا ایک طرح سے پرانی ستیتی سے اور اچھی ستیتی میں جا رہا ہے تو جیسے جیسے سمیں بڑھ رہا ہے ویسے ویسے سمیں بھائچپا کے پکش میں اور انکل تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نارثیسٹ اور ساؤتھ میں آپ کا اکڑا بڑھے گا پرانا ہمارا بچے گا اور باقی بڑھے گا پرانا بچے گا نارث میں اور آگے بڑھے گا پرانا تو اپنا بنہی ہے اس کے بعد اور بڑھتا جائے گا اچھا کوئی جانکاری کیونکہ ہم اب یہ جاننا چاہیں گے تامل نادو سے کیا خبر آ رہی ہے وہاں پر دیکھیں میں تو مدر پردیش کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ سے مدر پردیش کے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ نے کہا 29 کی 29 سیٹے آ رہی ہیں تو کملنات کے گھر میں کیسے کمل کھلے گا دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس کو دوسرے ڈنگ سے لیجئے انیس سو ستتر سے لے کر کے آج تک کئی بھل ایک بار پٹوازی کو چھوڑ دے تو ان کے ان کی آڑ بار ایک بار ان کی پتنی ایک بار اور ان کا بیٹا تو کوئی دوسرا کوئی ویکتی چناؤں لڑی نہیں سکتا ایسا بنا کہ جب رہو گے تو پھر کیوں کوئی آئے گا جیسے ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں ان کے ہی ساتھ کے خاص کانگریس کے کھاٹی نیتا منتری رہے ویدھائے کر رہے انہیں آ کر کہا کہ بھی ہم کمالا جی کا سمبان کرتے لیکن یہ ان کی پتنی پھر ان کے بیٹے ہم یہ کب تک سین کریں گے تو لوگ تنتر کو بچانے کے لیے کانگریس کے اندر ہی اس بات کا بسپورٹ ہوا ایک طرح سے اور جنتہ نے بھی مانا کہ بھی یہ کہ میرے سپنوں کا بھارت ہے میں تپسچہ کروں اور تپسچہ نہیں کر رہا سمسچہ کر رہے لوکل ویدھائے لوکل سانسد لوکل منتری آپ بننے نہیں دے رہو آج تک کیوں لوکل سانسد نہیں بننے دے رہو بھائی آپ کو بننے دینا پڑے آپ اپنے اس پورے محول میں ابھی بور وکاس کا سپنا دیکھ رہو پیتالیس سال تک آپ سپنا ہی دیکھ رہو تو یہ حقیقت میں کب آؤ گئے ہم نے کہا کہ آپ سمسچہ کھڑی کر رہو آپ تپسچہ نہیں کر رہو لیکن ایک چیز جو دیکھتے ہیں آپ خود چھنبالا آٹھ سے نو بار گئے آپ نے پوری طاقت لگائی ہے وہاں پر ہم نے دیکھا وہاں پر ندہ جی گئے گرہ منتری گئے شیوراج جی بھی گئے دو بار آپ کو اتنی طاقت لگانی پڑ رہی ہے اس کا مطلب ہے مقابلہ کٹھے نہیں آپ اُلٹا بولو اُلٹا ایسا تھا کہ جب ہم لوگ پرانے چناؤں پر سنتے تھے ہم کو تو معلوم نہیں ہے لیکن کملنات جی مائک سے بولتے تھے کہ میں یہاں بی جے پی کے نیتا کو بھی میرے حساب سے آنے دیتا ہوں تو یہ ان کا گھمن توڑنے کے لئے ہم لوگ گئے جو آدمی کو اتنا بولنے ماجہ ہے کہ میں کانگریس کے تو یہاں آنے دوں ہی نہیں لیکن بی جے پی کے لوگ یا باقی لوگ بھی میرے حساب سے آئیں گے تو معنی نڈہ جی نے کہا کہ کون ایسا کہنے والا میں جا رہا ہوں راشتے دیکھوں میں جب ہوا انہیں کارکم کیا روڑسو کیا جبر جس تو اس کا پرتشاد ملا بڑی سبھا کی معنی امید جی نے کہا کہ مدیب دیش اور اکاز کر کے بھارت میں کوئی چنوٹی دے اس دنگ کی اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے مانی نڈہ جی آئے ہم تو ہی بھی کہا کہ بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ بولنے کے لئے ستنترے آئے آپ بولنے کے عفیقتی کہ آجادی سبی کو ہے لیکن مکھی منتری کے پہلے میں بھی کاری کرتا ہوں تو بھاجپا کیلئے اگر کوئی ایسی چنوٹی دیتا ہے تو ہم بھی نمرتہ سے جنتہ کے بھی جائیں گے اب باقی جنتہ پہ چھوڑیں گے نا لیکن آپ کسی کو یہ ٹھیکا تو نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ آنے دیں گے نہ آنے دیں گے یہ تو کتنی بڑی بات ہو یہ غلط بات ہے اور اب جب ہم سب جا رہے ہیں تو آپ کے روک اتنی طاقت کیوں لگا رہا ہے اب یہ چناؤ ہے ہمارے پاس جو طاقت ہے ہم سب لگا رہے ہیں اب آپ کے پکش میں کوئی نہیں آ رہا ہے ہم کیا کریں آپ کے ساتھ کوئی بھی پردیس کے نتانے آنا چاہتے ہیں دیس کے نتانے آنا چاہتے ہیں تو یہ وہ جانے ہم کیا کریں بھائی ان کے اپنے بہبار ان کا اپنا طریقہ ان پہ وشواس لوگوں کو ہے کہ نہیں معلوم نہیں تو اب وہ نہیں آیا تو ہم کیا کریں نہیں تو یہ لوگوں کا وشواس نہیں ہے یا ان کی پارٹی کے بڑے نتاؤں کا بھی تو یہ وہ جانے ان کے بیچ کا معاملہ میں کیا کروں اس میں ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چناف سے دو دن پہلے ان کے پی اے کے گھر پہ پولس پہنچ جاتی ہے ان کے قریبی لوگ بی جے پی میں جوائن کرتے ہیں ایک میئر جو ہیں وہ جوائن کرتے ہیں اور ووٹنگ والے دن وہ ایک ویڈیو ریلیز کر کے بولتے ہیں کہ نکل نات کے لیے ووٹ کرو وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی سام دام دنڈ بھید سب کا استعمال کر رہی ہے ارے آپ اُلٹا بات کر رہا ہوں میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ویکتی پانچ لاکھ روپے دیتے پیسے دیتے پکڑا رہے اب ان کا آدمی پیسے لے کر کے باقیدہ باٹنے کے لیے لوگوں کو بٹھا کر کے اور جب یہ پکڑا ہے اس کا مطلب باقی کیا کر رہا ہوں گے ہمارا ویکتی تو کوئی نہیں پکڑا ہے ان کے ویکتی نے جو چریت رہتیا کرنے کے طایب سے جو سی ڈی وی ڈی بنانے کے والا کام کیا تو اس کو کیا بولیں گے پھر آپ بتائیں کانگریس کے ادھیکس ودیس کے کہتے ہیں کہ صاحب جو ہمارے پاس گئے وہ سب بیمان برہتہ چاری اور نالائک لوگ تھے کوئی بات نہیں اب ان کا مہاپور ہمارے پاس آ گیا وہ ہمارا مہاپور آ کر کے دو دن بعد واپس کانگریس میں چلا گیا اب کیا بولیں گے وہ جانے والے سب بیمان برہتہ چاری یہ تھے تو ان کے پاس آ گیا تو وہ اس کا کیا بولیں گے اس کے بارے میں بتائیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا دھیرے دھیرے کر کے جیسے جیسے محول بن رہا ہے کانگریس کی پورے پردیس میں ہوا نکلی پڑی ہے اور جنتہ کا اتصا بلکل چرم پہ جس دنگ کا روڑ سو مانی موڈی جی کا ہوا جس دنگ سے منڈلا کی سبا دمو کی سبا مانی امید جی کے روڑ سو امید جی کی سبا مانی نڈا جی کی سبا اور ہم بھی چھوٹے چھوٹے ستھان پہ جا کر جو بات کر رہے ہیں آج کی استیتی تو ہو رہی کہ کئی بار تو لوگ یہ کہہ رہے کہ اب آپ آنے کی جروت نہیں آپ تو مٹھے ہی لے کے آنا سیدھے ہم تو اس استیتیتی میں پہنچ رہے ہیں نہیں لیکن یہاں پر جتنے بھی لوگ پوجود ہیں اور سبھی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپریشن کمل یعنی کملنات کو بی جے پی میں لانے کے لیے کوئی آپریشن ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا فیل ہو گیا تھا یہ تو ہم تو کھیول کمل کی بات کر رہے ہیں یہ کملنات والا آپ جانے ہیں اور میڈیا جانے ہیں ہماری تو سمجھ باہر ہے اب یہ کہاں سے چلی بات کہاں ختم ہو گئی ہم تو کھیول ایک ستری کام کیول کمل 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 اور ہم اس پہ کام پہ لگے اچھا اس میں اگر میں آگے ناتھ لگا دوں تو میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ اگر نکل ناتھ اور کمل ناتھ بی جے پی میں آنا چاہیں دروازہ کھٹکڑا نہ رائے تو کیا مہن جی ان کا سواگت کریں گے اب میں کالپنک سوال کا کیا جواب دوں کالکو آپ کہو کہ راہول گاندی آنا چاہیں گے تو میں ان کو منہ کروں گا کیا تو میں اس پہ جواب کہہ دوں گا ویسے آپ نے ایک بار یہ کہا تھا کہ دگویجے سنگھ کبھی سنگ کی تعریف کرتے ہیں کبھی برائی کرتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ ان کو سنگ پسند ہے تو ان کا سنگ میں سواگت ہے میں تو آج بھی کہتا ہوں بھائی ہمارے لیے وہ سسنیر کی سبحہ میں سنگ کے پرچارک کی سنگ کی تعریف کرتے ہیں چنے کھا کے محنت کرتے تھے باقی سب چیزیں کرتے تھے میں نے کبھی کسی بیکاروئی نہیں کی تو ان کی دیار پر محتاج نہیں سنگ ہم نے کہا کہ سنگ میں سب کا سواگت ہے آئے دھچ پرانام کرے پراتنا کرے سنگ میں آئے سنگ میں کوئی راجنیٹک دل تو ہے نہیں اب یہ ان کے اوپر ندھر کرتا ان کا ہم تو ابھی ندھن کر رہے ہیں لیکن یہاں آکر ہمارا بیروہ ہے وہ دیش کے آتنک وادیوں کو جی لگا کے بولتے ہیں اوپاما جی یہ جو ان کی بھاسا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو مندیر کا سوال نہیں یہاں تو یہ ڈھاچا توڑنا تھا ان کو تو سپریم کورٹ میں جو دیا گیا فیصلہ اس فیصلے پہ آپ کوئی پرسن اٹھائے یہ برداست نہیں مدردیش میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں قریب دھائی لاک کانگریس کے جو کار کرتا ہے وہ بھاچپا میں شامل ہو گئے کانگریس کہہ رہی کانگریس کے بارے میں کیا کہوں کانگریس دو مو ہی بات کر رہی ہے جب آدمی چلا جاتا ہے اس کے لئے گالی بکتے ہیں پھر کہتے ہیں ایسا کچھ ہوئے ہی نہیں نہیں لیکن ایسا ہوا تھا کچھ بھائی تو کہی رہا ہوں آئی رہا ہم نے تو بولا ڈنکے کی چھوٹ آ رہے ہیں ہم کامنا کر رہے ہیں وہی کانگریس پہ کوئی کوئی بھروسہ نہیں ہے جو دیش بھکت کے ادھار پر راجنیتی کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے پریبار میں آ رہا ہے ہم نے سوگت کیا نہیں لیکن اتنے سارے لوگ آئے ہیں ہاں کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ بتاو ساڑھے اٹھ کروڑ کے آبادی ہے پردیس کی تو اگر بڑی پیمانے پر کانگریس میں نیراثہ کا آتر وڑھنے ہیں تو آ رہے ہیں تو قریب کتنے لوگ آپ کا اندازے سے کانگریس چھوڑ کے آ چکے ہوں ہم نے تو آپ سے کہا وہ جو آکڑا بتا رہا ہے بلکل صحیح بتا رہا ہے کہ جن کو جانے والے ان کو معلوم ہیں ہم نے تو کہا کہ ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں لیے پوری کانگریس کے جو ورطمان کے محول میں کانگریس میں جو نیراثہ آئے مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس میں کوئی بچے گا وہ دیگویجے سنگھ کہتے ہیں کہ جو بی جے پی کانگریس مکت بھارت کی بات کر رہی تھی آج وہ بی جے پی کانگریس یکت ہو چکی ہے یہ کرم ان کے ہم کیا کریں ان کے اپنے واہول سے اگر ان کے لوگ بھروسہ نہیں کر رہے تو اس میں کوئی کیا کر لے گا یہ نیراثہ کا واتن بہت نیتہ بنا بی جے پی کا اپنا کلچر انٹریکٹ رہے گا یا کانگریس کا کلچر یہاں پر دکھے گا بی جے پی کا اپنا کلچر انٹریکٹ رہے گا یا کانگریس کا کلچر دکھے گا یہ مول آپ نے اچھا پرس نہ کیا ہے بی جے پی کا اپنا کارپدھتی اتنی اچھی سنگٹھن رچنا کی کہ ہم کو سب کو پچانے میں کوئی دکھت نہیں آتی کیونکہ ہمارے ہیں پد آدھاریت کبھی کوئی وقتی کو کھڑا نہیں کرتے میرے ادھارنے لے لو ہم نے جیون میں نہیں سوچا ہم کوئی چناؤ لڑیں گے منتری بنیں گے مکھی منتری بنیں گے اور ایسے نہیں ویشو کی سب سے بڑی پارٹی ایسے ہی نہیں بن گئی میرے جیسے کئی کئی کارے کرتا ہے جن کے پورے جیون نکل گئے ہیں کوئی کو مکہ ملا کوئی کو نہیں ملا لیکن یہاں اس بات کا کوئی نا نہیں آپ جب ہی تو آپ دوسرے آپ پرسن کرتے ہو کہ اڈوانی جی مرلی منہور جی آپ ہی تو پرسن اٹھاتے ہو لیکن آپ بتا وہ سب پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں کے نہیں کیونکہ ہمارے ہاں ویچار آدھاریت پارٹی میں کام کرنے والے لوگ ہیں جن کو دل میں آ کر دیش کی سیوہ کے ساتھ جڑنا ہے تو دیش کی سیوہ ہمیسا پد سے نہیں آتی بغیر پد کے بھی کی جاتی اور مانی اٹل جی نے جو سبد بولا تھا کہ ہمارے پاس سب سے بڑا پد کارے کرتا کا ہے تو کارے کرتا بننا یہی بہت گورانویت کرنے والی بات ہے تو کارے کرتا ہوں کہ ٹیم کھڑی کرنا یہ ہمارے پارٹی کا اودیس ہے موہن یادف جی ایسا لگ رہا ہے بی جی بی کو ایک نیا او بی سی چہرہ مل گیا ہے آپ بیہار گئے اتر پردیش گئے کیا سندیش دیا جا رہا ہے دیکھیں یہ بھی وہی بات ہے جیسے میں اس بات کے لئے انتر آتا ہے کہ کل ملا کر کے ہماری پارٹی میں مانی موڈی جی نے بہت اسپسٹ کہا ہے کہ ہماری کل چار جاتیاں ہیں مہیلہ یوہ کسان گریب جاتیوں کے آدھار پر لیڈرشپ کو دیکھنا یہ اور گلت ہو جائے گا یہ کانگریس کا طریقہ ہے یہ باقی لوگوں کا طریقہ ہے میں جس سیٹ سے کھڑا آتا ہوں وہ کوئی او بی سی کے لئے ریزور سیٹ نہیں میرے سماج کے تو پانسو ووڈ بھی نہیں لیکن میری پارٹی نے بھروسہ کہ ایک بار جیتا ہے اور ووڈ سے جیتے دوسری بار پھر ٹکٹ دیا تو اور زیادہ ووڈ سے جیتے تیسری بار دیا اور زیادہ ووڈ سے جیتے تو میں ہی مانکے چلتا ہوں کہ پارٹی کا یہ بھروسہ سچارتھ ہم لوگ تنتری کی آتما کے ساتھ نہ آئے ہیں کہ یہ پورے دیش میں ہونا چاہیے کہ پارٹی کو لئے کوئی سماج سے کیوں بھی اکتی کو جوڑے ہر ایک میں جس میں چھمتا ہوگی یوگتا ہوگی چناؤ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بجائے کوئی OBC, SC, ST ہم سب کا سمبان کرتے ہیں سب ورگوں کا لیکن چناؤ میں جیتنے کے بعد اس پہ یہ لیول لگا دینا یہ مجھے لگتا انیائے ہو جائے تو پھر یہ پرسیپشن کیسے جا رہا ہے کہ موہن یادف جی کے آنے سے UP اور بیہار میں جو یادف بوٹ بینک ہے اس میں BJP کو فائدہ ہوگا یہ کس نے بنائے میرے کو نہیں معلوم لیکن میں دوسرا طریقہ بتا سکتا ہوں دوسرا یہ طریقہ کہ پرٹیکلر کوئی ایک سماج کے وقتی کوئی مکھی منتری بن جاتے ہیں تو ان کے بچے ہی مکھی منتری بننا چاہیے ان کے بچے ہی پارٹیک ادھر بننا چاہیے سانسد بھی ان کے بچے بننا چاہیے ویدھائک بھی وہ بننا چاہیے منتری بھی بننا چاہیے اور یہ BJP کو چھوڑ کے باقی سارے دل کر رہے ہیں تو جب آپ یہ کرو گے تو آپ تو پریبار بات ہی بات کرو آپ تو سماج کی بات بھی نہیں کرو مجھے اس بات کا کرو ہے کہ میری پارٹی نے محقہ دیا میرے پیتا جی کوئی سانسد نہیں رہے کوئی ویدھائک نہیں رہے میرے گھر میں کوئی منتری نہیں رہا لیکن یہ پت دیتے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے لیے اس پارٹی کا دھنیواد ادا کروں جو ایک طرح سے سچر تم لوگ تندر کے اسطحاب نہ کر رہے ہیں لیکن یہ اس آدھار پر باقی سماج والوں کو پریڑنا تو ملتی ہے کہ بھئی آپ یاد ہوگے تو ایسا نہیں کہ آپ کو موقع نہیں ملے گا وہاں کیا یاد ہو نہیں کہ وہل ایک پریوار کوئی ملے گی یہ پرسپسن انہیں بنایا ہے کہ اگر یوپیس سے کوئی بنے گا سماج والی پارٹی سے بنے گا ایک پریوار میں ہونا پیدا ہونا ضروری ہے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا یہ ان کا دربھاگی ہے ان کی سوچ چھوٹی سوچ یہ ان کو جواب ہے ہماری پارٹی تو جھنڈا لے کر کے سیوراسن جی چوہان کو آگے کرتی وہ اپنے سماج کے بھلے اس سماج سے آتے لیکن پوری دیس پردیس میں اپنی ایک ساگ بناتے مانی مودی جی اپنے ایک سماج سے آتے لیکن پوری دیس میں اپنی پیچان بناتے تو جب ہم کو ہماری پارٹی نے موقع دیا تو پارٹی نے اس بیس کو رکھا کہ کل ملا کر کے ہم اپنی ویچاردارہ کے ادار پر کار کرتا کھڑا کر رہے اور یہ ہم کسی کو بھی موقع دے سکتے یہ دوسری پارٹی میں دم نہیں وہ ایک پریبار میں پیدا ہونا جروری ہے جیسے گاندھی خاندان کی آپ بات کرو گے آپ کو اگر کانگریس کا عدیقش بننا ہے بڑی بات کرنا ہے ہمیشہ ان کی پارلیمنٹی بورڈ میں رہنا ہے تو آپ کو سونیا جی کے ان کی پتی کے ان کی ممی کے ان کے پرنانہ کے اس خاندان سے آنا پڑے گا ادربائی سیتارام کیسری کی دھوتی کھولی ان نے سب کو دھارن دکھایا سیتارام کیسری کانگریس کے راشتری ادھیکش ان کا اپمان کہاں ہوا ان کا اپمان کانگریس کارلے میں ہوا یہ دربہ کے پون چھڑنا اگر کہیں آیا تو کانگریس کو مافی مانگنا چاہیے آج بھی اس بات سے کہ آپ کے راشتری ادھیکش اگر آپ اپنے کارلے میں اپمان کرتے ہو آپ کو کو کوئی راجنیتی کرنے کادکار نہیں آپ نے اکلیش یادف کو یدوانچی نہیں ہندو ویروڈی کہہ دیا یدوانچی نہیں ہندو ویروڈی کہہ دیا ٹویٹر پہ آپ لوگ کیوں میں نے کبھی نہیں بولا ایسا میں نے اپنی بات ہمیشہ اسپسٹ کہی یہ میرے برسن نہیں وہ آپ نے ہندو ویروڈی ان کو نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو اپنے بھگوان رام کا آنند منا چکے بابا مہاکال کا مہالوک آنند آگیا بشنا بابا آنند آگیا تو اب تو بھگوان کرشن انتجار کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں سپت پتر جن نے خلاب دیئے ہیں وہ اپنے حلپ نامی نکلائے اور کوٹ سے پراتھنا کرے کہ بھگوان کرشن کو مسکران دو بھگوان کرشن کو یہاں اس دیئس کے اندر مطرہ میں اگر مندیر بنایا سے کوئی روکنے والے لوگ ہیں تو وہ اپنے آپ میں ویچار کرے کہ کون روکنے والے لوگ ہیں میں تو کہی رہا ہوں کہ بھگوان کرشن کو لے کر بھگوان رام کو لے کر مہادیو ہمارے وشنات کو لے کر پورے دیس کی آست تھا اور ہم مانی نیالی سے ویچار پراتھنا کریں کہ جلدی نیرا کرن کرے تاکہ جن کی پورے بڑے بھوشن کے سمدھائی کی بھاونہ کا سمبان تو ہونا چاہیے اس میں کون سا پرسند کہ بھگوان کرشنا مطرہ میں پیدا ہوئے کی نہیں ہوئے یہ بھی اگر بھواد کا وصہ ہوگا تو پھر تو ہم کو ڈوب مر نا چاہیے تو مطلب ایو دیو میرا کہنا تو بھوڑی کوڑ پر نہیں کرتا کوڑ جلدی نیرا کرن کرے آپ نے ڈگو سنگھ اور وہ کہہ رہے کہ وہ ڈھا چا توڑ مہا کیوں بنایا اس کو کیا بولو گیا جب سپریم کوڑ نے ڈیسائیڈ کر دیا بھگوان رام میں پیدا ہوئے آپ اب اب بھی پرسند اٹھا رہو آپ ایک طرف رام نومی کے دن بھگوان رام کے عید میں جا درسن نہیں کر سکتے بھگوان رام کے گر گر میں پر بھی سوا تو کیوں نہیں جانا چاہیے آپ کی آستہ ہے نا تو آپ کیوں نہیں جا رہو اس کا اتر دی اب ہم تو آستہ رکھتے تو ہم تو گئے پورا منتری مندل لے سب کے ساتھ گئے لیکن کیا رام مندر کے درشن کرنے کے لئے نہیں جانا میرا یہ کہ آپ نے کتی بار کانگریس پارٹی نے سپت پتر دی اس لئے اس دل کے نیتا ہو نا آپ معافی مانگو نا کہ ہم سے غلطی ہوئی کیوں نہیں بولتی کانگریس کپیل سببال جی کیوں کھڑے ہوئے تے منو سنگ بی جی کھڑے ہوئے تے کانگریس کے بڑے بڑے نیتا وں آپ اگر آتنگ وادی کو جی کرتے ہو اور بھگوان رام پر 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 سنگ اٹھاتے ہو تو بھگوان رام کا پر سنگ بھگوان رام پر 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 سنگ اٹھا کر سب کی بھاؤ ناو کے ساتھ اعنیائے کر رہو اس کے بارے میں کون دوسی آپ لوگ پردھان منتری موڈی کی گیرنٹی پر چناؤ لڑنے کی بات کرنے تو پھر رام مندر چناؤ میں اتنا بڑا مدہ کیسے ہو گیا رام مندر چناؤ میں اتنا بڑا مدہ کیسے ہو گیا ہم نے تو نہیں بنایا لیکن جنتہ دیکھتی جنتہ جانتی ہے آپ بتائیے سپریم کورٹ سال پہلے فیصلہ دیا تھا تین طلاق اور جتنی میجوریٹی سے راجی گاندی کی سرکار تھی لیکن سرکار میں دم نہیں تھا کہ اس فیصلے کو لگو کرا پائے سرکار نے ووڈ بینک کی خاتیر پورے فیصلے کو بدلاتے سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہو اس کو لوگ پوجن میں وہ خود بھی گئے اور پورے دیش میں ہندو مسلم سانتی کے ساتھ بڑے پریم سے پوجن کیا اور ابھی ہمارے سامنے یہ 22 جنوری کو بھگوان رام مسکرار ہے تو سرکار کو بننے میں ہمیشہ سمیدھانک ویوستہوں کے عدار پر جو وشواص دلائے بھگوان کا سیروات تو ان کی ساتھ رہے گا یہ دم آپ میں نہیں آپ تو اتنا بڑا فیصلہ سپریم کوٹ نے دے دیا مندر بن گیا آپ جنتہ کے پیشے سم مان لیا آپ کو نیمنترن دیا آپ تو اتنے ابھاگے ہو کہ نیمنترن ٹھکرا رہو اس سے بڑھ کے کیا بات آپ نیمنترن پردھان منتری جی کی طرف سے ایک بات کہی گئی ہے ابھی حال میں کہ اگر انڈیا گڑبندن کو ووٹ دیا جاتا ہے تو دیش کے سنسادنوں پر پہلا حق مسلمانوں کا ہوگا اس بیان کا مطلب کیا ہے پردھان منتری جی نے کہا تو منمون سنگ جی کے سب دوبارہ لیکن کیا ایسا ہے میں نے کہا کبھی ایسا نہیں بولنا چاہیے جو منمون سنگ نے بولا میں اس دیش کے سنسادنوں پہ حق دیش بھکتوں کا ہے یہ منمون سنگ جی کی بہت بڑی غلطی تھی جو ان نے پرسن اٹھایا کہ اس دیش کے سنسادن پہ سب سے موسلم ہو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا میرا آج بھی اس بات پہ بیر ہو دی لیکن کیا ایسا ہے کہ اگر انڈیا گڑواندن کو ووٹ دیا گیا تو پھر ایسا ہوگا کیا ایسا ہے جنتا کو گلے نہیں اترتی بات جنتا کو آپ کیا بات بتانا چاہتے آپ کو خوش ہی نہیں کہ بھگوان رام کے مندر میں ہندو مسلمان اکھٹا ہو کر رام نومی پہ آنند بنا رہے دو دن پہ اید میں پورے دیس میں آنند بنا آپ بھو کیوں نہیں بنانا چاہتے آپ بھی ہندو مسلم میں پھوٹ ڈالنا چاہتے کوئی برداست نہیں کرے گا ہمیشہ ہمیں اس بات کا ویروض رہے گا کہ آپ ہندو وں میں ویسے نہیں کہ رہا میرا ایک ہوا تو آپ کے اپت کیوں آ رہی آپ کو کشت کیا ہے آپ کیا بھاو اچھا ہو نا چیئے نا لیکن جیسے بھگو کلر آ جائے آپ کسی بھگو بھگو جھنڈے کیوں آپ پرس نکار ہو گئے تو یہ برداشت کیسے کریں سادو سند بھگو پینت کیوں پینت چی یہ بات ہو یہ بات کر آپ اپنی اسی مانسکتہ سے باہر نہیں آرہو جس کے کرن سے بھٹو رہا ہوا دیش نے بہت بڑی تراز دی لی انگریج کے ساسن کال میں جاتے جاتے کانگریس کے اس تینیور میں 370 لگی اسی مانسکتہ کو آج تک ختم نہیں کر رہا آج کیوں بھگو سے آپ کو آپتی نہیں لیکن راہل گاندی یہ کہتے ہیں کہ بھگو سے کوئی آپتی نہیں ہے لیکن بھگو بی بی جی پی نے کانگریس کے مینیفیسٹو پر سوال اٹھایا کہ مسلم لیگ کا مینیفیسٹو ہے کانگریس کا کہنا ہے مسلم لیگ کا مینیفیسٹو نہیں تھا کہ پاکستان الگ بننا چاہیے اور اس مینیفیسٹو کو کس نے کری تھی کانگریس نے تو آجادی کے پہلے کس کا مینیفیسٹو تھائی مسلم لیگ کا مینیفیسٹو ابھی تو دیس کا بٹوارہ ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی بار وہ شب دکھائیے جہاں ہم نے مسلم شب لکھا ہو بول رہے fair share to the minorities سب بچ بچ کے رستے نکلنے کے ہیں جنت سب جانتی اس سے بچ نہیں ہے اگر آپ بھی مجھ مانسکتہ سا آتے ہیں کہ وہ ہماری پاکستان پہ ایری سٹرائک پہ پرسن اٹھاتے ہیں سینا پہ پرسن اٹھاتے ہیں آج بھی وہ تین سو ستر کے ہٹنے کا دوخ مناتے ہیں تو یہ کیا بتانا چاہتے ہیں آج بھی جیسی رام کوئی بولتا تو ان کو کشٹ ہوتا ہے تو یہ جیسی رام سے ان کو کشٹ کیوں ہے آج بتائیے پورا اتنا ٹائم ہو گیا کیوں جرسن کرنے نہیں جار ہو بھگوان رام کے آپ vote مانگنے جار جانتہ کے بیچ میں لیکن جو آستہ کے کیندرے آپ آج بھی آیدیا نہیں جانے کو تیار ہو کیوں نہیں جار ہو مندیر پر سب کا دیکھ آپ نے کہا جاؤ نا نہیں جائیں گے vote کر جائیں تو vote کی نگہ سگر دیکھو گے تو جنتہ ماف کر دے گی کو کوئی ماف نہیں کرنے والے ایک کیونکہ چناف چل رہے ہیں آپ سمیں کم ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا وہ سوال یہ ہے کہ کل ملا کر ہر کو یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ شیوراج جی اتنا زیادہ دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں شیوراج جی ہمیشہ دکھائی دے رہے میرے ساتھ دکھائی دے رہے ہم ان کے ساتھ دکھائی دے رہے ہماری leadership اس بات کو دکھاتی ہے کہ ہمارے ساموہ نیتر میں بسواز کرتے ہیں پد پہ کوئی بھی بیٹ جائے اس بھاو سے بڑے بھائی چھوٹے بھائی جیسا ہمارا پریوار آپ نے ویرات کولی اور ہمارے اجزے کوئی بھی ٹیم گیم جتے بھی رہتے ہیں اس میں سینئر کھلاڑی بھی رہتے ہیں جنئر بھی رہتے ہیں لیکن اس میں جس کو کیپٹین سیپ